کریڈٹ کارڈ کا استعمال کیسا ہے؟ کریڈٹ کارڈ کا جب آپ فارم بھرتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں؟ اگر اس کی پیمنٹ ہم نے چالیس دن میں نہیں کی چالیس دن کے اوپر ہو گئے تو اتنے پر اتنا سودھ لگے گا دستخط کیا آپ نے نہیں کی جب آپ نے دستخط کر کے سودھ کو ایکسپ کر لیا تسلیم کر لیا اور کسی وقت آپ بھل گئے اور پیمنٹ بغت پر نہیں ہوئی سودھ لگے گا یا نہیں؟ لگے گا اور سودھ کا کم سے کم بھی جو سودھ کا گناہ ہے اللہ رحم فرمائے اشاروں میں سمجھ جائیے چونکہ یہ ریکارڈ ہوتی ہیں گفتگو ہماری ماں بہنیں بھی سنتی ہیں فرمائے کم سے کم سودھ کا گناہ یہ ہے اپنی والدہ ماجدہ سے ستر مرتبے بدکاری کا گناہ ہے اب ایسے فارم پہ کیوں دستخط کر رہے ہیں؟ ہاں ایک بات جو میں نئی اسٹیڈی کی ہو بتا رہا ہوں ایک کارڈ اب ایسا نکلا ہے یہ جو ڈھکیتیں ہو رہی ہیں چوری چکاریاں ہو رہی ہیں تو بینک نے ایک کارڈ ایسا نکلا جو بینک جاری کرتا ہے اور وہ بینک میں آپ کا اکاؤں یہ کارڈ لے کر آپ جب دکانوں پہ جائیں اور میں سمجھتا ہوں تھوڑے دن میں یہ عام ہو جائے گا ابھی ذرا مقصوص ہے تھوڑے دن میں عام ہو جائے گا سارے دکانوں پہ چلا جائے گا اس میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ چالیس دن میں پیمنٹ کریں چالیس دن سے اوپر ہو جائیں تو آپ پر سود لگے گا بلکہ آپ دکان جائیے یہ کارڈ بینک جاری کرتا ہے سامان لینے کے بعد جب آپ کا کارڈ ادھر پنچ ہوا آٹومیٹک آپ کے حساب میں سے آپ کے پیسے کٹ گئے اس کو جائز کہا جا سکتا ہے کہ اس میں چونکہ وہ موقع نہیں کہ وہ دکاندار ہے آپ سے سود وصول کرے یا کوئی بینک وصول کرے یہ تھوڑے دن میں میں سمجھتا ہوں عام ہو جائے گا کہ جیسے آپ نے سودا خریدا اور وہ کریڈٹ کارڈ جناب اپنی مشین سے گزارا اسی وقت آپ کے اکاؤن میں سے پیسے کٹ گئے اور اس کی حیثیت کے مطابق وہ کارڈ ہوگا اس میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے ہمارے ہاں تو پاکستانی نے بہت بڑی ترقی کر لی ہے دس ہزار بینک میں ہوگا تو پچاس ہزار لے لیں وہ ایسا بھی نہیں ہو پائے گا فوراں پتا لگ جائے گا کہ حضرت کا ڈبا گول ہے بینک میں اس لیے وہ گویا اوکی نہیں کرے گا ہاں ہمارے یہاں تو آپ تو جانتے ہیں کہ جہاں سو ہی نہیں جاتی پاکستانی ماں سریعہ گزر دیتے اس سے بچنا چاہتے اگر ایسا ہے تو کوئی ہر جانتے ہیں